اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین بلال اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل تحسین بلال ٹی وی دوستو آج ہی ہمیں اس ویڈیو میں آن بوکسنگ کرنے جا رہے ہیں انفنک سمارٹ فور کی تو یہ نارملی مطلب کہ یوزر کے لیے اچھا فون ہے جو کہ اپنا دس سے بارہ تیرہ ہزار تک اپنا پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم کو دو جی بی ریم اور بتیس جی بی انٹرنل میموری کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ میرے پاس جو سیل فون ہے یہ میڈ نائٹ بلیک کلر میں ہے ٹھیک ہے تو بوکس اتنا خاص نہیں ہے پتہ نہیں شور کس چیز کا آرہا ہے تو ابھی اسے انبوکسنگ کرتے ہیں اور پیچھے کی جانب ہم اس کی پہلے چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو ابھی فوکس نہیں کر رہا میرا موبائل اس کا تھوڑا سا ہم ریپر کو کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر واضح آئی تنگ نظر آجائے تو یہاں پر میں فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم کو دو جی بی ریم اور بتیس جی بی انٹرنل میموری کے ساتھ ملتا ہے اور بیٹری کی بات کر لیں تو یہاں پر چار ہزار ایمیچ بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو ان رائیڈ نائن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ فائی میگا پیکزل ہے تو بیک کیمرہ کی بات کر لیں تو بیک کیمرہ آپ کو آٹھ میگا پیکزل دیکھنے کو ملے گا اور پروسیسر کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا ٹیک کا پروسیسر ہے ایم ٹی ستا سٹھ کاسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر اور آپ کو ریزیلیشن نارملی دیکھنے کو ملت رہی ہے جو کہ سات سو بیس بائی سولان سو ہے ٹھیک ہے تو نارملی یوزر کے لیے ٹھیک فون ہے تو یہاں پر آپ بات کر لیتے ہیں اس کی فنگر پرنٹ کی آپ کو فنگر پرنٹ اور پلس آپ کو فیس آن لوک اپشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو میرے کزن نے یہ مغوایا تھا میں نے سوچا اس کی انبوکسنگ کر دیں کیونکہ یہ میڈ رینج فون کافی اچھا ہے اس پرائس رینج میں ٹھیک ہے تو جلدی سے اسے اوپن کر لیتے ہیں لیکن دراز سے میں نے مغوایا تھا لیکن یہاں پر اس کا بوکس ہے اتنا خاص دیکھنے کو نہیں مجھے لگ رہا کہاں سے اوپن ہوگا یار باقی تو اچھا تو دوستو یہاں سے اسے اوپن کر لیتے ہیں تو بوکس کوالٹی تو مجھے اچھی نہیں لگی باقی موبائل دیکھ لیتے ہیں کہ موبائل کیسا ہے تو سب سے پہلے ہمیں موبائل دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تو میڈ نائٹ بلیک کلر میں ہمارے پاس مجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر بیک سائیڈ پر آپ کو فنگر پیٹنٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو آٹھ میگا پکزل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ویڈ پلیش ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ یہ سکس پوائنٹ سکس ایچ ڈی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایچ ڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فول ایچ ڈی ہے تو نارملی یوزر کیلئے اچھا ہے ٹھیک ہے تو فیس آن لاک باقی وہی چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتا دی ہیں تو یہاں سے اس کا ریپر کرتے ہیں کٹ ٹھیک ہے تو اسے آن کر لیتے ہیں تب تک ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہاں دو بٹن دیئے گئے ہیں ابھی پاور آن آف کے آئی نوٹ پتہ نہیں کون سا بھی پاور آن آف کا ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا والیم اپ ڈون کا بٹن ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے میرے خیال میں یہ آپ اگر یوز کرتے ہیں اپنا کیمرہ اس کے لیے ہوگا یہاں پر آپ کو 3.5 ایم ایم جیک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا چارجنگ پورٹ ہے ٹھیک ہے تو باقی اسیسری دیکھ لیتے ہیں تب تک ٹھیک ہے تو باقی اسیسری میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہ سٹیکر ہے اس کے تو باقی یہ اوکے جی اوکے جی یہاں پر ہمیں کافی ساری چیزیں ملتا ہے تو بوکس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ دو جی دیکھیں چیزیں آپ تو یہاں پر ہم کیوں گائیڈز ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ کیبل ہے تو کیبل کوالٹی آئی ٹھیک ہی ہے اس پرائز کے ساتھ سے یہ چارجر ہے چھوٹا سا چارجر بتانے کی ضرورت نہیں ہے سلو چارجر ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہینڈ فری بھی دی گئی ہے یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ اب بھی جو فونس دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہینڈ فری ایکسٹرا لینی پڑتی ہیں تو ہینڈ فری ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہم ایک گلاس ملتا ہے گلاس نہیں پیپر ہے ٹھیک ہے یہ پیپر ہے تو یہ اوپر سکرین کے لگانے کے لیے پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا کیس دیکھ لیتے ہیں ہم میں ایک ادد کیس بھی ملتا ہے یہ ہارڈ بھی ہے اور سلم بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہارڈ کیس ہے لیکن موڈ بھی رہا ہے ٹھیک ہے فل ہارڈ نہیں ہے گزارہ کرتے ہیں اور باقی دیکھتے ہیں ہم موبائل کے چلا کر ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو تو دوستو یہاں پر فنگر پرینٹ کا اپشن ہے میں فنگر پرینٹ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ کیسا کام کرتا ہے تو یہاں پر ہم پیٹرن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے سادہ سید لگا رہتے ہیں اس کے بعد فنگر پرینٹ دیکھتے ہیں اور ٹچ پروفورمس بھی میرے خیال میں بہت اچھی ہے تو یہاں پر ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فنگر پرینٹ مجھے اتنا خاص نہیں لگ رہا کیونکہ ابھی یہ ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا بہت لیت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کرتے ہیں نیکسٹ اور کرتے ہیں اس سے بوٹ ٹھیک ہے یہاں پر کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے کنٹری پاکستان ٹھیک ہے یہاں سے کیا کرنا ہے اسے اکے اکے اوکے ویسے ادروائز میں انفینکس سے لیتا نہیں ہوں لیکن جیک ازن کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا موبائل کو کر لی ہے ریبوٹ تو یہاں پر ٹچ پرفومنس ٹھیک ہے بہت اچھی ہے اس پرائس رینج میں کافی اچھی ہے ٹچ پرفومنس اس کے بعد ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں فنگر پرینٹ کس طرح ورک کرتا ہے فنگر پرینٹ تھوڑا سا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورک کر رہا ہے پہلے فنگر نہیں ٹھیک لگ رہی تھی تو فنگر پرینٹ بھی کافی اچھا ہے اس کا ٹھیک ہے تو نارملی ہم اس کا کیمرہ چیک کر لیتے ہیں اور ویڈیو کلوز کرتے ہیں تو کیمرہ اتنا خاص نہیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آٹھ میگا بیکزل کیمرہ ہے اور یہاں پر اس کی کلوز کرتے ہیں اوکے تو کیمرہ اتنا خاص نہیں ہے لیکن گزارہ کرتا ہے اور فرنٹ کیمرہ کی بات کر لیجئے گا ہے تو فرنٹ کیمرہ دیکھ لیتے ہیں تو اب بھی یہاں سے فرنٹ کیمرہ کی پیچر لے لی تو بس گزارہ ہے کیمرہ کے لحاظ سے مجھے اچھا نہیں لگا اگر آپ اس پرائیس رینج میں لینا چاہتے ہیں تو اس پرائیس میں یہ بیسٹ موبائل ہے تو باقی آپ کو فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا مل دی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ